باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار ہم اس امتحاں سے گدرے ہیں اور ہر بار سکسسفل ہوئے ہیں تو آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہمیں قرآن بتاتا ہے ہم سیرت بتاتی ہے یہ یقیناً پھر ہم انشاءاللہ اس ٹسٹ میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے تقدیر کو ہم بدلیں گے اس ملک کو راستہ ہم دکھائیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس اس ملک کی تعمیر کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہے اگر نقشہ موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس موجود ہے انسانیت کے برابری کا آپ کے پاس نقشہ موجود ہے یہاں معاشی عدل کے لیے آپ کے پاس نقشہ موجود ہے سماج میں عدل قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس نقشہ موجود ہے آپ اگر اس ملک کی تعمیر کے لیے بلو پرنٹ لے کر اٹھیں گے تو سب کو آپ شکست دے سکتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کی جھولی میں نفرت کے علاوہ اور دشمنی کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کے پاس نہیں ہے تو ہمیں قرآن نے کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دل شکستہ نہ ہو جاؤ پست حمد نہ ہو جاؤ غمزدہ نہ ہو جاؤ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو